مرنے کے بعد زندہ واپس کھوٹ آئے لگا کہ میں مر رہا جب میں اس پار تھا الگیاں نہ ہو تھا میں ایسی جگہ پر تھا جہاں سب کچھ سفید مارول کی طرح دکھا تھا اور سونے کی نکاشی چاروں طرف تھی سرگساں نہ ہو تھا اور چوندیاں نے والی سفید روشنی جیسی تھی کسی نے کہا کہ اس نے تیز روشنی دیکھی تو کسی نے کہا اس کے کان میں واپس جانے کی آواز نہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے راستے میں کہیں کوئی ہیرہ دیکھا کھر یہ مزاک کی بات ہے لیکن مرنے کے بعد واپس لوٹنے کا دعویٰ کرنے والوں سے جڑا آج ایک سچ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت تیز روشنی دیکھی تھی کیا ہے اس روشنی کا سچ آپ بھی جان رہی جائے مرنے کے بعد زندہ واپس لوٹنے کا دعویٰ کرنے والے کئی لوگوں نے کہا کہ انہیں مرنے کے بعد بہت تیز روشنی دکھائی دی حالی میں آئی ایک سٹڈی کہتی ہے کہ یہ روشنی زیادہ تر انہی لوگوں کو دکھائی دی جنہیں ہارڈ اٹیک ہوا تھا اصل میں کبھی کبھی ہارڈ اٹیک کے وقت دماغ میں الیکٹرک ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس سے انسان کو لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی کا کوئی گولہ یا دروازہ کھلا بہرحال ہمارا معاملہ دوسرا تھا ہم کھوچ رہے تھے کہ آخر کیسے انسان کے شریر سے ہیرہ بنایا جا سکتا ہے یا یہ بھی آتما روح اور مر کر لوٹ کر آنے کا دعویٰ کرنے والوں کی کہیں سنی باتوں کی طرح ہی ہے جس کا کوئی تھوست ثبوت اب لگنے لگا تھا کہ ہماری کھوچ کو یہی بند کرنا ہوگا کیونکہ آگے کوئی راستہ نہیں تھا لیکن تب ہی ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے پورے دعوے کے ساتھ کہا کہ وہ بتائے گا کیسے آدمی کے شریر سے بنتا ہے ہیرہ رسون پیشے سے سائنٹیفک جیمولوجسٹ ہیں جی ہاں ہیرے جوارہات کے ویکانک پیشے سے سائنٹیفک جیمولوجسٹ ہیں لیکن یہ ہے کیا چیز یہ سائنٹس ہے کیس طریقے کی یہ نئی چیز ہے بکوز آج کی ریٹ میں اتنی ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ ہیرے انڈیوزڈ انڈوارمنٹ میں بننے لگ گئے ہیں لیبریٹریز میں بننے لگ گئے ہیں تو یہاں پر اس سائنٹس کا رول پر شروع کرتا ہے یہاں پر ہم پرائیمریلی اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ نیچرل اور سنثیٹک یا نیچرل اور سیمیلنٹ میں خیر ہم تو یہ جاننے کے لئے اتاب لے تھے کہ آخر کیسے مرنے کے بعد انسان کے شریر سے ہیرہ بن سکتا ہے بس ان نے ہمیں بتایا کہ ویدیشوں میں اس پر کافی تیزی سے کام بڑا ہے ویدیش میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد اپنے ایک لوتے بیٹے یا پتا کو ہیرے کی شکل میں سہج کر اپنے پاس رکھا ہے تو ہاں آج ایک پروسیس ہے جس سے آپ اپنے ایک لانگ لاؤسٹ لاب ون کی یادوں کو زندگی بھر ایک ہیرے کے فارم میں سمیٹھ کے رکھ سکتے ہیں اب ہم سے نہیں رکا جا رہا تھا ہم نے پوچھا پرسون اب بتا دیجے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے اور کیا اس کے لئے کسی شمشان گھاٹ میں جانا پڑے گا سوال ایک اور تھا کہیں یہ غیر قانونی تو نہیں چلی پھر آج آپ کو یہ ڈیٹیل یہ راز کھولی دیتے ہیں کہ کس طرح بنائے جاتے ہیں ہیرے پرسون اومل اگرواد میں ونی اپنی لیب میں پہنچے یہاں دو وجہ سے ہماری آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی اچھا میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ کہ ہم جس انسان سے ہیرہ بن سکتا ہے اس کی بات کریں وہ اسی طریقے کا ہیرہ ہوگا جیسے کہ یہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے اور دوسری چیز کیا وہ اس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے جیسے اس کو یوز کیا گیا انڈائیمنٹس کو بقاعدہ کیا جا سکتا ہے میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں پکڑتا ہوں پہلے تو کہ پہلا سوال کی اگر یہ اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے جی ہاں بلکل یوز کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے میں اس لئے آپ سے پوچھا ہوں کہ ایک تو یہ جو ڈائیمنٹس دکھ رہے ہیں یہ سب تو مائن سے نکل کر آیا ہے اس کے بعد پورا پروسس ہوا ایک اب آپ جو بتانے جا رہے ہیں ہم کو وہ انسان کے شریر سے وہ ڈائیمنٹ بن کے تیار ہوگا کیا ان کے بیسک نیچر میں کوئی انتر ہوگا یا بلکل سیم نیچر کہیں ہوں دیکھیں کیمیکلی آپٹیکلی اور فیزیکلی ان کے پروپٹیز بلکل سیم ہوں گی کیول انسٹرومنٹنیشن ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں انڈیوزڈ انوائمنٹ میں بنا ہے یا نیچرل انوائمنٹ میں بنا ہے اب جو آپ کی سکرین پر ہیرہ ہے وہ ایک انسان کی ہڈیوں سے بنا ہوا ہے انسان کے شریر کی راہ یا بال سے ہیرہ بنانے کا کام دنیا میں فیلحال دو کمپنیاں کر رہی ہیں پرسون اس پروجیکٹ میں ریسرچ ایسوسیٹ رہ چکے ہیں لیکن ہم صاف کر دیں کہ انسان سے ہیرہ کوئی پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنوارا بلکہ کسی اپنے کی یادوں کو سنجھو کر رکھنے کے لیے لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے بھارت میں پرسون کے پاس کچھ مشین ہیں لیکن پوری یونٹ نہیں ہے چلیے تو اب ہم ایک پروسیسنگ یونٹ میں پہنچ گئے ہیں آپ کو بھی انتظار ہے اور ہم کو بھی انتظار ہے کہ آخر انسان سے ہیرہ کیسے بنتا ہے لیکن ہیرہ بننے سے جڑی کئی ایسی مشین ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کی پرسون جی کے اس یونٹ میں موجود ہیں پرسون جی بہت ساری مشینز ہم کو دکھائی دے رہی ہیں یہ شاید پریشر والی ہے آپ بتا رہے سے یہ کس کام آتی ہے یہ وہ کروسیبل چیمبرز ہیں جہاں پر کرسٹل گوت کی جا سکتی ہے اور چیمبرز ہیں جن میں ہائی پریشور ہائی ٹیمپریشور مینٹین کیا جاتا ہے کئی اس طریقے کے مشینز اور بھی یہ کس کام آتے ہیں یہ بیسیکلی سیمپلز کو جب ہم انہیں کاربن ایکسٹریکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب فرنس پارٹ ہوتا ہے جس سے ہم سیمپل کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اس سے کاربن ایکسٹریک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کے پاس وہ پوری یونٹ موجود نہیں ہے جو کہ اس پوری طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کچھ ایک چیزیں تھوڑی بہت ہیں آپ کے پاس اصل میں انسان سے ہیرہ بنانے کے لئے استعمال ہونے والی سب مشینوں کی قیمت لگ بھگ پانسو کروڑ کے قریب چھوڑے تو شروع سے کرتے ہیں پروسس کیا ہوتی ہے اس کے ایک بار ذرا کیونکہ مجھے لگتا ہے شاید یونٹ اس طریقے کی ابھی ہندوستان میں کسی کے پاس نہیں ہے چھوڑے جہاں تک ایک یونٹ کا سوال ہے اس میں ایک بہت ہی ہیوی اور ہائی لیول انجینئرنگ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے پریسیشن انجینئرنگ، ہائی ٹیمپریچر، ہائی پریشر تو یہ جو ایکوپمنٹ ہے یہ ابھی تک ہندوستان میں کمرشلی اویلیبل نہیں ہے تو جو آپ کی کوری ہے اب ہمیں اس کو شانت کرنا ہے we want to bring you close to the fact تو چلی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس سے آپ اس پوری پروسس کو سائنٹیفکلی سمجھ سکتے ہیں پرسون نے ہمیں بتایا کہ انسان سہیرہ چار فیز میں منتا ہے پرسون جی اگر سیرے سمٹل طریقے سے سمجھیں کتنے فیز میں یہ پروسس پوری ہو جاتی ہے دیکھیں اگر آپ پوری پروسس سمجھنا چاہیں تو یہ موٹی موٹی چار پروسسز ہیں جس سے پوری فورمیشن کمپلیٹ ہوتی ہے چار فیز ہیں ہاں جی کسی بھی انسان کی موت کے بعد اس کی راکھ سے سب سے پہلے کاربن نکالا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کاربن ایکسٹریکشن تک سیمت کریں گے جو فرسٹیج ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک سیمپل جو ایکسٹریکشن کے لئے ریکوائرڈ ہے اسے بہت ہی کیئر فولی اسے اکھٹا کیا جاتا ہے یا کلیٹ کیا جاتا ہے یا وہ ہیر سیمپل ہو یا ایشز ہو جیسے آپ ویشول میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہیر سیمپل یوز کیا ہے کتنا میٹیکلیسلی اس سیمپل کو گلوز پہن کے ٹویزر سے اٹھا کے ایک کلیکشن ٹری میں رکھا گیا ہے اسی لئے اس کی ایک ایمیجیٹلی اس کی ایک یونیک آئیڈنیفکیشن نمبر بنایا جا رہا ہے جس سے اس سیمپل کو ہمیشہ آئیڈنیفائی کیا جائے گا اور جس سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ سیمپل سواپ نہیں ہے مکس نہیں ہے آثنٹک ہے اس پروسس کو کرنے کے لئے سب سے پہلے سیمپل کو ایک وائیبریٹر میں لائے جاتا ہے جس میں اس سیمپل کو کلیٹ کر کے ڈال دیا جاتا ہے دیکھئے ویشول میں کیسے سپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہیمر ٹاؤنگ اندر ایک سرکولر ہیمر ٹاؤنگ اندر ڈالا گیا ہے جس سے وہ جو آپ کا سیمپل ہے جو ہیئر سیمپل ہے یا ایشز ہیں وہ بہت ہی فائنلی گراؤنڈیٹ پاوڈر کے فارم میں بن جائیں گی اسی کے بعد اس کو وائیبریٹر مشین پر فٹ کیا جاتا ہے اور کافی گھنٹوں تک اس وائیبریٹر کو اس مشین میں چلائے جاتا ہے جس سے کی جو آپ کا سیمپل ہے وہ ایک بہت ہی مائنیوٹ فارم آف پاوڈر میں کنورٹ ہو جاتا ہے کاربن نکالنے کے بعد اب شروع ہوتا ہے اس کاربن کا کیمیکل اینیلیسز سیکنڈ فیز اب ہم کہاں جائیں گے سیکنڈ فیز یہ ہے کہ کاربن ایکسٹریکشن کرنے کے بعد اس کی کیمیکل اینیلیسز ہوگی کہ وہ سب ٹھیک ہے نہیں ہے کیا چیز کی کمی ہے یہ کیمیکل اینیلیزر ہے جس میں ہیٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے لیکوڈ نائٹروجن یوز کیا گیا ہے یہ کافی ہائی ٹیک سینٹیفک ایکوپمنٹ ہے جو کی لیبریوڈری گریڈ ہوتے ہیں ان میں ان کا انیلیسز کیا جاتا ہے اور پھر اب اب جیکٹیف ہے فائنلی اس مٹیریل کو پیور کاربن میں کنورٹ کرنے کے لئے اسے کنورٹ کرنے کے لئے بہت کیر فولی پھر سے اسے کروسیبل میں لیا گیا ہے اور اس کروسیبل کو فرنیس میں ایکسپوز کیا گیا ہے کاربن کے کیمیکل پرکشن کے بعد تیسرا اور مہتپوں کام ہوتا ہے کاربن کو ہیرے کی شکل دینا تیسرا فیس کیا ہوگا اب تیسری فیس جو ہوگی وہ اس کی ایکسپوزر ہوگا کہ انڈر ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر اسے سبجیکٹ کیا جائے تو دیکھ کائنڈ آف فائن مشینری اس میں ہیوی پریشر دیا جائے گا پریشر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سکسٹی تاؤزن ایٹموسفیر کا پریشر کیا جائے گا تو اس کے لئے جو ایک چیمبر بنایا جائے گا وہ چیمبر بہت سٹرونگ بنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سٹرونگ وہ ملٹی لیور چیمبر ہے اور پھر اسے ایک اوپر اور ایکسٹر چیمبر سے کور کیا جا رہا ہے پھر اٹھارہ سے چوبیس ہفتے تک اسی پروسس کو کنٹینیوسلی نون سٹاپ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہوپفلی آپ کا ڈائمن کرسٹل تیار ہوگا تو ایک بار پھر دیکھئے کیسے انسان کی موت کے بعد اس کے شریر سے ہیرہ بنتا ہے سب سے پہلے انسان کے شریر کی راکھ یا وال کو باریک پیسا جاتا ہے اس کے بعد اس کا کیمیکل پرکشن کیا جاتا ہے اگر کاربن کم ہو تو باہر سے تھوڑا کاربن اس میں ملائے جاتا ہے اس کے بعد کاربن کو ایک چھوٹی سی ڈبی میں بند کر کے اسے ایک مشین میں رکھ کر دواب ڈالا جاتا ہے یہ دواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کاربن پاودر ڈائمنڈ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پوری پرکریا میں چوبیس سے تیس ہفتے کا وقت لگتا ہے چوتھے اور آخری فیز میں ہیرے کی پالشنگ اور کٹنگ کی جاتی ہے امومن ایک انسان سے ہیرہ بننے میں تیس ہفتے تک کا وقت لگتا ہے یہ سچ ہے کہ انسان کے ملنے کے بعد اب اس سے ایسا بیش قیمتی ہیرہ بن سکتا ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ یہ ہیرہ کسی کی ماں پتا یا بیٹا نہیں بن سکتا کیونکہ انمول رشتوں کے آگے قیمتی سے قیمتی ہیرہ پتھر ہوتا ہے کیمرمن گریش بشت کے ساتھ راحل سنہا زی میڈیا ترلی